یعنی کوئی بھی کام جب دنیا میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے اس سبب کی تین قسمیں بعض اسباب ایسے ہیں جن پر نتیجہ یقینی مرتب ہوتا ہے اور فوراں مرتب ہوتا ہے جیسے آپ کو اگر پیاس لگ رہی ہے آپ پانی پییں گے تو لازمی پیاس بجھے گی آپ کی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پانی پییں اور پیاس نہ بجھیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کھانا کھائیں گے تو لازمی بھوک مٹ جائے گی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام ہوتا ہے ایسے تو یہ جو اسباب کی قسم ہے اس کا اختیار کرنا فرض ہے اور اس معاملے میں توقل جائز نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور اللہ پہ توقل کریں کہ اللہ ہی بیڑ بھر دے گا میرا یا آپ کو پیاس لگ رہی ہے مگر آپ پانی کی فکر نہیں کرتے پانی نہ پیتے ہیں آپ کہتے ہیں بس اللہ ہے مجھے میری پیاس بجھا دے گا اگر آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی نہیں پیا اور پانی پینے کی کوشش نہیں کی اور آپ اسی پیاس سے مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو اللہ پہ اعتماد کیا تھا کہ پیاس بجھانے والی ذات تو اللہ کی ہے تو میں نے اگر پانی نہیں پیا تو کیا ہوا اللہ بجھا دے گا پیاس تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کہے گا کہ میری عادت کیا ہے کہ میں پیاس جب بجھاتا ہوں تو پانی کے انتظام کرتا ہوں بھوک جب مٹاتا ہوں تو کھانے کے انتظام کرتا ہوں کسی کے ساتھ موجزہ ہو جائے کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے جیسے اولاد ہونا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی اولاد نہیں ہو سکتی آپ کے اب اگر کوئی کہہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے کوئی خاتون کہہ میں بھی شادی نہیں کروں گی اللہ مجھے بھی ایسی اولاد دیں گے تو یہ ہماقت ہوگی بے وقوفی ہوگی یہ توقل نہیں کہلائے گا کیونکہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ اولاد نکاح کے بغیر شادی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کا ایک پروسز ہے اس کے بغیر ناممکن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا ان کی والدہ کے ساتھ اللہ نے اپنی خدرت کا اظہار کیا مگر احکام کا مدار اس پر نہیں ہوگا اسی طرح آگ کا کام ہے جلانا جب بھی کوئی چیز آگ میں ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا وہ اللہ کی خدرت تھی مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ کی عادت یہ نہیں اب اگر کوئی آدمی آگ میں چھلانگ لگائے اور کہے کہ جیسے اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو میں بھی بچ جاؤں گا لہذا میں چھلانگ لگا رہا ہوں تو ظاہر ہے جل کے مرے گا اور اس کو خودکشی کا گناہ ملے گا کیونکہ آگ ایک ایسا سبب ہے جس پر جلنا یقینی ہے تو جلنا ایک اثر ہوا جو آگ پر مرتب ہوتا ہے تو یہ اسباب کی پہلی قسم ہے کہ جب کوئی سبب پایا جائے گا تو اس پر نتیجہ لازمی مرتب ہوگا تو اس میں اسباب اختیار کرنا لازمی ہے اور اگر نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو اس سے بچنے کی فکر کرنا بھی فرض ہے جیسے آگ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو آگ گھر میں نہ جلنے دو کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگ گئی چراخ کو بجھانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ چوہا یا ایسا کوئی جنگلی جانور ہے وہ چراخ کو گھرا دیتا ہے اور وہ آپ کے کپڑوں میں یا چادر پہ تکیہ پہ آگ لگ سکتی ہے تو ان چیزوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور ان کی بچنے کی فکر کرنا یہ فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے آپ ایسے یعنی وہ اسباب جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسباب کی دوسری غسم یہ ہے کہ جس پر نتیجہ اکثر مرتب ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا اس کی نسال ہے جیسے بیماری میں علاج کرنا بیماری میں ہم جب علاج کرتے ہیں تو عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ٹھیک ہوتے اور بعض دفعہ علاج کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں بیماری اپنا ٹائم مکمل کر کے خود بہت جیسے کوئی وائرل پھیلا ہوا وہ ایک میادی بخار ہوتے ہیں تو تو اگر آپ اسباب اختیار نہ بھی کریں تو وہ بخار اپنا ٹائم پورا کر کے خود بہت ختم ہو جاتا ہے چکن پاکس ہے خسرہ ہے یہ بیماریاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں علاج کریں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا یعنی علاج سے بہت گہرا ربط نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسباب اختیار کرنا افضل ہے سنت ہے مگر ضروری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فقہہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور اس نے علاج نہیں کیا اور وہ مر گیا تو خودکچی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس موت کے نسبت اللہ کی طرف ہوگی بھئی اللہ اس کو زندہ رکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن بہتر ہے کہ علاج کر لے انسان اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے بہتر ہے لیکن یہاں پر یہ ایک ایسا سبب ہے چونکہ اس پر لازمی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے تھے جنہوں نے علاج کرائے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو اس لئے میں نے کرائیا ہی نہیں لیکن ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اللہ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے تھے انہوں نے پانی پیا پیاس پھر بھی نہیں بجھی تو ایسا تو ہم کوئی بھی بندہ دکھا سکتے اللہ یہ کہ کوئی اللہ کی قدرت ہو جائے کسی کے ساتھ تو یہ اسباب کی دوسری قسم ہے اسباب کی تیسری قسم جو ہے یہ وہ قسم ہے جس پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کبھی کبار تکہ لگ جاتا ہے تو یہ جو تعویز ہے یا دم ہے دم درود ہے یا جادو ہے یہ اس تیسری قسم میں داخل ہے کہ جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا یہ اسباب زعیفہ میں سے ہیں لیکن ہمارے ہاں پہلی دو قسموں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ان اس قسم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو یاد رکھئے جادو بھی ایک ضعیف سبب ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ اتنے آرام سے نہیں ہو جاتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا جس پر سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی تو جب اللہ کے نبی پہ ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا یہ بہت اہم سوال ہے اس کا خوب اچھی طرح جواب سمجھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے وہ کہتے تھے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ جادو ہے اور یہ منطر سے اور جادو کے زور سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے اور یہ بات دلائل کے دنیا میں بالکل واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے کیونکہ آپ کو ذرہ برابر بھی جادو کے علم سے مناسبت ہوتی تو آپ اپنے اوپر جادو نہیں ہونے دیتے وہ جادو کا توڑ کر لیتے فوراں کیونکہ جادوگر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ جادو کی شرارتوں کو سمجھتا ہے وہ تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریعت میں کامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں اس دعوے کی ایک بہت بڑی دلیل کہ جادو کا اثر اتنے ارام سے نہیں ہوتا اور یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پر ہو گیا تو کسی اور پر کیوں نہیں ہوگا تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہودیوں نے حضرت ابو بکر پر جادو کی کوشش نہیں کی ہوگی دشمنی تو ان کی جتنی نبی سے تھی ویسے ہی حضرت ابو بکر سے بھی تھی ان کے دور خلافت میں اور حضرت عمر سے نہیں ان کو دشمنی تھی ہزاروں لاکھوں صحابہ تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کر لے اور وہ آرام سے ہو جائے گا تو یہ اتنی آرام سے اثر نہیں ہوتا البتہ ہو جاتا ہے کیس کن لوگوں پر ہوتا ہے زیادہ تر ایک تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا اس کی تو حکمت تھی یا کسی صحابی پر ہو گیا ہو اثر کوئی حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا یا ان کے درجات بلند کرنا لیکن عام طور پر یہ آسان کام نہیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کیا ہے تو اس جادو کو قرآن نے سہر عظیم کہا ہے وَجَعُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فرمایا وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے لیکن اس کی حقیقت قرآن نے کیا بیان کیا يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگا جادوگروں نے قوت خیالیہ کے ذریعے یہ کیا کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاتھیاں ساپ بن کے دوڑ رہی ہیں وہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لاتھیاں ان کی جادوگروں کی جو رسیاں تھی وہ حقیقت میں ساپ نہیں بنی تھی بلکہ لگ رہا تھا کہ ساپ بنی ہے یہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاتھی پھیکی اس کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ لگا يُخَيَّلُوا خیال گزرا کہ یہ ساپ ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ حقیقت محشدہا بن گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جادو جس کو قرآن عظیم جادو کہہ رہا ہے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا تو جب اتنے بڑے بڑے جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے حقیقت چینج نہیں ہوتی تو آج کے جادوگر کیسے حقیقت کو چینج کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی نظر کا دھوکہ ہی ہوتا ہے